برکس میں جو ممالک شامل ہیں وہ اپنا ایک نیا ورلڈ آرڈر چاہتے ہیں اور اس کے پیشے نظر لازٹ یر جوہینس برگ ساؤتھ ایفریکہ میں ان سب نے فیصلہ کیا کہ برکس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انہوں نے چھے نئے کنٹریز کو دعوت دی جن میں سے پانچ نے وہ دعوت قبول کی اور اس سال کے شروع سے ہی پہلی جنوری سے وہ اس برکس کا پارٹ بن گئے ہیں اور برکس اب برکس پلس ہو گئی ہے جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کی سگنفیکنس کیا ایک نیا ورلڈ آرڈر آرہا ہے انڈیا کس طرف کھڑا ہے ریشیا کیا سوچ رہا ہے اور امریکہ اس کو کس طرح دیکھے گا برکس میں برازل روس انڈیا چائنہ اور ساؤتھ ایفریکہ شامل تھے ہر کانٹیننٹ سے ایک پاورفل ملک جن کا مقصد یہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی ترجمانی گلوبل ساؤتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ پر جو کہ کم ترقی آفتہ ملک ہیں اور گلوبل نورتھ اس کو کہا جاتا ہے ویسٹ کو جس میں یورپ ہے امریکہ ہے اور کینڈا ہے تو برکس کی دعوت پر اب ایران یو اے ای ساؤتھ ریبیا ایتھوپیا اور ایجپٹ اس میں شامل ہو گئے ہیں اور اب یہ برکس پلس بن گئی ہے ایک پاورفل ایک انٹیٹی بن گئی ہے جو کہ پوسیبلی پرانے آرڈر کو چیلنج کر سکتی ہے اس میں انہوں نے ارجنٹینہ کو بھی انوائٹ کیا تھا اور ارجنٹینہ کے بھی کافی زیادہ چانسز تھے برکس پلس میں شامل ہونے کے لیکن انہوں نے این موقع پر اس کو ٹھکرا دیا برازل کے شدید اسرار کے باوجود جا رہا ہے کہ یہ جی سیون کا بھی رائیول بن سکتا ہے جس میں امریکہ اور یورپ دونوں شامل ہیں اب برکس پلس اس میں جو نئے ممالک شامل ہوئے ہیں اس میں سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس میں ساؤتی ریبیا یو اے ای اور ایران شامل ہوئے ہیں جی ہاں ایران اور ساؤتی ریبیا کا ایک ہی گروپنگ میں آنا اور وہ بھی روس اور چائنہ کے انڈر یہ امریکن ہیجیمینی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ساؤتی ریبیا اور یو اے ای ہسٹوریکلی امریکن ایلائے رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف اقدامات کرتے رہے ہیں چائنہ کے رائیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چائنہ اپنا ایک نیا آرڈر ترطیب دینے کی کوشش کر رہا ہے جس میں بی آرائی ہے اور جس میں ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں یہ پہلا موقع ہے جس میں ایران اور ساؤتی ریبیا مسلم ممالک کے دو بڑے جائنٹس اب کٹھے ایک امریکہ کے انڈر آئیں گے اور اس گروپنگ کو جوائن کریں گے پچھلے سال جب ان کو انوائٹ کیا گیا تو ساؤتی ریبیا نے بھی تھوڑی سی آئے بائش آئیں کی تھی کہ ہم سوچ کے بتائیں گے کہ ہم انٹر ہوں گے یا نہیں لیکن ساؤتی ریبیا نے یہاں پر چھکا مارا ہے اور برکس میں شمولیت اختیار کی ہے اب اگر ہم پوری دنیا کے کانفرکٹس کو دیکھیں جیسے ریشیا یوکرین جنگ یا اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اس وقت غزہ میں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح ساؤتی ریبیا امریکہ کو ڈچ کر آ رہا ہے ساؤتی ریبیا پیوٹن کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے ساؤتی ریبیا چائنہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے اور ساؤتی ریبیا اسرائیل کی جنگ میں بھی ان کا اتنا ساتھ نہیں دے رہا امریکنز کا یو ایس نے جو نیول فورس بنائی ہے ریڈ سی میں ساؤتی ریبیا اس میں بھی شامل نہیں ہو رہا اور ساؤدی ریبیا اب کن کے ساتھ شامل ہو رہا ہے برکس جس میں رشیا اور چائنہ دو بڑے ہیوی ویٹس ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ برکس کی ایکسپینشن ہو برکس کی بات کی جائے تو ساؤدی ریبیا اور یو اے ای اس میں سب سے امیر ترین ملکیں ہیں جن کی پاپولیشن کی اگر بات کریں تو ان کے پاس بہت پیسہ ہے ان کا پر کیپٹا انکم پورے برکس میں سب سے زیادہ ہے اور برکس میں جو ممالک ہیں وہ امید کر رہے ہیں کہ ساؤدی ریبیا اور یو اے ای اس میں انویسٹ کریں گے ان کا جو ایک نیا بینک بنانے کا ارادہ ہے اس میں بھی انویسٹ کریں گے تاکہ ایک گلوبل فائنانشل انسٹیٹوشن یہ پیش کریں امریکن جو سسٹم ہے اس کے مقابلے میں اور ساؤدی ریبیا اور یو اے ای کا پیسہ یہاں پر ایک وائٹل کردار ادا کرے گا اور اس کو ڈیفائن کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا آپ خود سوچیں ساؤدی ریبیا اور یو اے اگر ایک جگہ پر انویسٹ کر رہے ہیں جہاں پر ایک دوسرا آرڈر ترتیب دیا جا رہا ہوگا جہاں پر ڈالر کے مقابلے میں کرنسی لائی جائے گی چائنہ کا شروع سے ہی یہی ایم ہے چائنہ اور روس پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ امریکن ڈالر سے جان چھڑائیں کیونکہ امریکن ڈالر کیا کرتا ہے امریکن ڈالر امریکہ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک پر سینکشن زائد کر سکے اور اس کو گھٹنوں کے بل لے آئے برکس میں سب سے بڑا پروپوزل یہی ہے کہ برکس اپنی نئی کرنسی لانچ کریں گے جس میں وہ ڈالر کو کاؤنٹر کر سکیں گے اور ڈالر کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکے گا کہ جو گلوبل ٹریڈ ہے جو امریکہ کہتا ہے کہ صرف ڈالرز میں ہوگی اب وہ شاید ڈالرز میں نہ ہو آنے والے فیوچر میں جب امریکہ ڈالر میں ٹریڈ کرنے کی بات کرتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی ملک کے پاس انف ڈالرز ہونے چاہیے اپنی ٹریڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے گلوبل ٹریڈ کو تو جب ڈالر پر وہ ہیجیمنی کم کریں گے تو آٹومیٹیکلی امریکن ہیجیمنی کم ہوگی تو اس لیے یہ ایک نئی کرنسی کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ سارے ملک اپنا اپنا تھوڑا سا ریزروز اس میں رکھوائیں گے اور ایک کرنسی اس کو تعیون کریں گے کہ اس کرنسی میں یہ آپس میں ٹریڈ کریں گے تاکہ سینکشنز کو نکارہ بنایا جا سکے روس اور ایران نے آلریڈی اس طرح کی ارینجمنٹس پر کام شروع کر دی ہے اور وہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرتے ہیں اور وہ اپنے طریقے دھونتے ہیں نئے طریقے تاکہ ڈالر سے وہ بائی پاس کر سکیں اس میں چائنہ کی جو کرنسی ہے یوان وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور ایک نیا آپشن دیتی ہے ان ملکوں کو کہ وہ یوان میں ٹریڈ کریں اس کی ایک آلہ ایکزمپل ہے کہ جب پاکستان نے روس سے تیل خریدا تو پاکستان نے پیمنٹ کی یوان میں بھارت اور ریشیا بھی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کس طرح لوکل کرنسیز کو یوز کیا جائے آپس میں ٹریڈ کرنے کے لیے تو یہ جو سارا ایک آرڈر بنتا نظر آرہا ہے آپ کو اب ان ممالک کا پہلے تو یہ امرجنگ ایکانومیز تھیں اب اس میں ویلڈی ایکانومیز بھی شامل ہو رہی ہیں ساؤڈی ریویا اور یو ای جیسی تو اگر یہ اپنا ایک اس طرح کا اتحاد بنا لیتے ہیں کہ جس میں ڈالر پر ڈیپینڈنس کم سے کم ہوگی تو یہ دیفنیٹلی امریکن انفلوینس کے لیے نقصان دیا ہے اور جب امریکن انفلوینس کم ہوگا تو یہ دنیا مزید ملٹی پولر ملٹی پولارٹی کی طرف جائے گی ملٹی پولر ورڈ جس میں پاور کے کئی مراقیز ہوں گے جس میں صرف امریکہ بادر ایک سپر پاور نہیں ہوگا اس میں روس چائنہ انڈیا اور یہ ساؤڈی ریبیا بغیرہ یہ ملٹی پل پاور سینٹرز ہوں گے تاکہ یہ دنیا کے ہر فیصلے میں آئیں خالی امریکہ کی مرضی نہ ہو کے کس پر سینکشنز لگانی ہے یا کس پر حملہ کرنا ہے اب یہ ملک امریکہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے اب یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ ایکویشن آ جاتی ہے جو پاسیبل ایک چھوٹا سا چیلنج شاید پیش آئے برکس کو وہ ہے انڈیا کا آل دو انڈیا بھی چاہتا ہے کہ دنیا ملٹی پولارٹی کی طرف جائے جے شنکر اکثر کہہ چکے ہیں یہ مودی گورنمنٹ کی بھی یہی اپروچ ہے کہ پاور کا مرکز صرف امریکہ نہ ہو تو اس سلسلے میں اب یہ چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ بھارت کس طرف اپنے آپ کو ڈیفائن کرے گا کیونکہ بھارت کی ویسٹ کے ساتھ بھی اچھی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ یورپی اونین کے ساتھ اور بھارت برکس کا بھی پارٹ ہے بھارت چائنہ روس کے ساتھ بھی معاہدے کرتا ہے بھارت گلوبل ساؤت کی بھی بات کرتا ہے لیکن بھارت دوسری طرف امریکہ کا بھی پکا یار ہے اور اسی وجہ سے شاید اسی یاری کو دیکھتے ہوئے بھارت نے برکس کی ایکسپینشن کی مخالفت کی تھی لاسٹ یئر لیکن وہاں پر بھارت کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا تو بھارت اپنا سٹینس چینج کرنے پر مجبور ہوا کہ جی ہاں برکس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے یہاں پر بھارت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے کارڈز پلے کرے امریکن کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھتے ہوئے وہ برکس کے ایک نئے آرڈر میں شامل ہو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایکویشن ہے اور دیفنیٹلی اس میں امریکن بھارتیوں کو پوش کرتے ہوں گے کہ آپ اس کی ایکسپینشن میں مت ووٹ ڈالیں اس میں پھر بھارت کو جو ایک شکار نظر آتا ہے جو بھارت کے لیے ایک سوفٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے پاکستان ابھی رشیہ میں جو سمیٹ ہونے جا رہی ہے برکس کی دوہزار چوبیس میں اس میں رشیہ اور پاکستان نے یہ انڈرسٹیننگ کر لی ہے کہ پاکستان شامل ہو جائے گا برکس میں اور بھی بہت سے انیس بیس ممالک شامل ہوں گے تو برکس ایک بہت پاورفل انٹیٹی بن جائے گی اور بھارت نے پہلے تو برکس کی ایکسپینشن کے مخالفت میں بولتا تھا اب بھارت نے صرف پاکستان کی مخالفت کرنی ہے اور بھارت ڈیفینیٹلی نہیں یہ چاہے گا کہ برکس ایک پاورفل گروپ میں پاکستان پاکستان بھی اس میں انٹر ہو اس سے پاکستان کا بھی قد انچا ہو جائے گا کیونکہ پہلے جو صرف پانچ ممالک تھے یہ برازل، روس، انڈیا، چائنہ اور ساؤتھ ایفریقہ ان کی ایک سگنیفیکنس تھی اب ڈیفینیٹلی جب برکس ایکسپینڈ ہوگا تو جو جو اس میں آتا جائے گا سعودی ریبیا ہو، یو اے ای ہو، ارجنٹینہ ہو پاکستان ہو، ایران ہو ان سب کا بھی قد بڑھے گا تو اس میں بھارت نے پاکستان کی مخالفت کیا اور پاکستان روس کے ساتھ ٹوٹل روس اور چائنہ کے ساتھ مل کر لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی اس سال ایڈ کیا جائے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈائنیمکس ہوں گی اس سے بھارت کی جو فورن پالیسی ہے اس کو ذرا یہ دھیان سے مینج کرنا ہوگا کہ کیا وہ کمپلیٹلی ایسٹن یا ایشن کیمپ کے ساتھ آگیا ہے یا پھر ویسٹن کیمپ کے ساتھ فیلحال تو بھارت کافی زیادہ بیلنس قائم کرتا وہ نظر آتا ہے اپنی اپروچ میں پچھلے کئی سالوں سے بھارت دونوں کیمپس کو ساتھ لے کر چلتا ہے جیسے کہ سعودی ریبیا دونوں کیمپس کو ساتھ لے کر چلتا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ پچھلے دنوں بھارت کی مغربی ممالک سے ایک اختلاف پیدا ہوا تھا سامنے آیا تھا جب سکھ کلنگ کا الزام رو کے آفیشلز پر لگا تھا اور اس کے خلاف جو ساری تحقیقات تھیں وہ فائیو آئیز نے کی تھی جس میں یو ایس انٹیلیجنس بھی تھی تو وہاں سے بھی بھارت کو کافی مایوسری بھی ہے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے ان کی پیٹ میں چھوڑا گھومپ ہے بھارت کے اگر جنرل ڈسکورس کی بات کریں تو وہاں پر لوگوں کا یہی ہے کہ جو امپیریل پاورز ہیں ان کو وہ قبول تو نہیں کرتی بھارت خود یہ چاہتا ہے کہ ان کا اپنا ایک لیول ہو ایک ملٹی پولر ورلڈ میں ان کا بھی ایک مقام ہو لیکن بھارتی یوکے اور یو ایس کے ساتھ بھی اپنی دوستی کو بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں کیونکہ بھارت کے بہت زیادہ سکیلڈ اور ٹیکنیکل ورکرز وہاں پر موجود ہیں جو کہ بھارت کے قد میں اضافہ کرتے ہیں ان ممالک میں تو دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اپنے مووز کس طرح کرے گا اس کے علاوہ اوپیک پلس کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے اوپیک پلس میں یہ جتنے بھی آئل پروڈیسنگ کنٹریز ہیں سعودی ریبیا اور یو ای بغیرہ یہ روس کے ساتھ مل کر دیسیجنز آج کل لے رہے ہیں اور وہ سارے دیسیجنز امریکہ کے خلاف جا رہے ہیں امریکہ ان کو کہہ رہا ہے اوپیک اوپیک پلس کو کہ آپ اپنی آئل سپلائز بڑھائیں تاکہ دنیا میں وافر دنیا کی مارکٹس میں آئل ہو تاکہ قیمتیں سٹیبل رہیں سعودی ریبیا اور روس اس پر عمل نہیں کر رہے اور وہ آئل کٹس لگا رہے ہیں اور یہ بھی امریکہ کے خلاف جاتا ہے امریکہ سعودی ریبیا سے آج کل کافی زیادہ مایوس ہے اور ان کو دھمکی بھی لگا چکا ہے کہ جو آپ روس کے ساتھ تیل کی سپلائز روک رہے ہو اس کے کونسیکوینسز ہوں گے تو یہاں پر دیکھا جائے تو امریکہ کو جیو پلٹیکلی کافی چیلنجز آ رہے ہیں چاہے وہ انڈیا کی شکل میں ہو چاہے وہ سعودی ریبیا کی شکل میں ہو چائنا اور روس کا انفلوینس بڑھتا واہ انفلوینس کم کرنا چاہتا ہے امریکہ لیکن انڈیا اور سعودی ریبیا اور امریکہ کے کچھ اپنے اقدام یہ ایشن بلوک کو مزید مضبوط کرتے ہیں اور پھر امریکہ ڈیفرنٹ پارٹنرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس ریجن میں تاکہ امریکہ کی جو مرضی ہے وہ زیادہ چلے جیسے پھر بنگلہ دیش پاکستان سینٹرل ایشن کنٹریز امریکہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایلائز کٹھے کرے اور ان کو چائنا کی طرف جانے سے روکے یا برکس میں شامل ہونے سے روکے لیکن جب کسی چیز کا ٹائم آ جائے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا میرے حساب سے اس وقت برکس کا ٹائم آ چکا ہے اور برکس اپنی ایک نئی کرنسی لانچ کریں گی اور امریکن سینکشنز کو کافی حد تک اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں گی اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ڈالر کا انفلونس اس طرح نہیں رہے گا کہ جیسے پاکستان کو پچھلے سال بہت زیادہ ڈالر چاہیے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان کے بعد ڈالر تقریباً ختم ہو گئے تھے تو پاکستان نے پھر کیا کیا کہ یوان میں تھوڑی بہت ٹریڈ کی تاکہ وہ سینٹرل بینک پر دباؤ نہ پڑے یہ جو شرط ہے کہ ہر ملک کے سینٹرل بینک میں یا سٹیٹ بینک میں ڈالرز ہونے چاہیے یہ شرط اس شرط کو اب برکس ختم کرنے کی کوشش کریں گے ارجنٹینہ بھی اسی مسئلے سے دوچار ہے کام کر رہے ہیں کہ کس طرح یو ایس کے چنگل سے نکلا جائے برکس میں شامل ہوا جائے ایک ایسا بلوگ بنایا جائے جس کی ڈیپینڈنس ویسٹرن سسٹم پر کم سے کم ہو ان کی اپنی ایک کرنسی ہو اس میں وہ ٹریڈ کریں کسی پر سینکشنز لگ بھی جائیں تو وہ اس کو سسٹین کر سکیں جیسا کہ ایران نے سسٹین کیا اور ایران نے تب سسٹین کیا جب کوئی بھی ایران کے ساتھ نہیں تھا ایران نے کریئیٹیو ویسٹ ڈھونڈے سینکشنز اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسا کہ بارٹر ٹریڈ جیسا کہ چائنہ سے ان کی کرنسی میں ٹریڈ جیسا کہ رشیہ سے ٹریڈ دو سال پہلے رشیہ یوکرین جنگ کے بعد ہم نے دیکھا روس پر بھی پبندیہ لگی روس کا بھی پورا ان کے ڈالر کے پورے سسٹم سے روس کو نکال باہر کر دیا لیکن روس نے کیا کیا ایشین ممالک کی طرف دیکھنا شروع کیا روس نے تیل بیشنا شروع کیا انڈیا اور چائنہ کو تو اس طرح روس اب سسٹین کر رہے ہیں اور روس اور ایران نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ آپ امریکن ڈالر کے بغیر بھی رہ سکتے ہو اگر امریکہ آپ کو اپنے فائننشل سسٹم سے نکال بھی دے تو آپ پھر بھی سروائیو کر سکتے ہو اسرائیل فلسطین جنگ کے بعد یہ جو جیو پولٹیکل الائنمنٹ ہے یہ مزید واضح ہوتی جا رہی ہے اور یہ کلیر پتہ لگ رہا ہے کہ کون کس کیمپ میں کھڑا ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ فیوچر میں برکس اور ویسٹن کیمپ کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوتی کوئی کنفرنٹیشن کی صورتحال تو پیدا نہیں ہوتی یا یہ آپس میں کوئی مل بیٹھ کر بیچ کا رستہ نکالیں گے اور کنفرنٹیشن سے بچیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو برکس کی ایکسپینشن ہوئی ہے کیا یہ ویسٹ کے ساتھ برکس ممالک کی جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ کرے گی یا ایونچولی یہ مل کر بیٹھیں گے اور اپنے مسئلوں کو حل کریں گے اور دنیا جو کونفرنٹس کی طرف جا رہی ہے جس میں ایک بہت بڑی ریزن اسی چیز کی ہے کہ یہ جو امرجنگ اکانویز اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں اور جو پرانے پاور کوریڈورز ہیں ان کو کافی حد تک تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کی پاور کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو کیا اس وجہ سے کیوس بڑھے گا یا کم ہوگا کومنٹ کیجئے اس کے لبے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبالیں تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سنجھ کی مینسٹری میریا پر پاپر کوریڈ نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھوہ آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں